دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم انڈیا کے سپر اڈوانس ایم سی ایو فائٹر جیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایم سی ایو انڈین ائر فورس کا آج تک کا سب سے اڈوانس سپر جیٹ ہونے والا ہے جی اب تک کے سب ہی فائٹر جیٹ کو پیچھے شوڑ دے گا کچھ لوگ اسے امریکن ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر سے کمپیر کرتے ہیں جو کی غلط ہے کیونکہ دونوں کے ڈیویلمنٹ کا ٹائم جون الگ لگ ہے ایف ٹونٹی ٹو کو نائنٹی نائنٹی کے دشک سے ڈیویلمنٹ کیا جا رہا تھا اور یہ دوزر پانچ میں سامنے آیا تھا مگر اس ٹائم میں ایو آکس رڈار اتنے اڈوانس نہیں تھے ای ایسی رڈار نہیں تھا سیٹلائٹ ایمجری نہیں تھی ایس فور ہنڈر جیسے سیم مسائل نہیں تھے 3D ڈاپلر رڈار نہیں تھا مگر ای ایم سی ای آج اس ٹائم میں ڈیویلمنٹ ہو رہا ہے یب جے سم ٹیکنالوجی آئے سامنے ہے ای ایم سی اے کو ان سب کے بھی سے اپنا راستہ نکالنا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کے سٹیلس ڈیزائن کی ہے اور ایک ایسے جیٹ کی بات ہے جو رڈار پر ویجول نہ ہو اور جس کی موجودگی کا احساس کم سے کم ہو ایک ایسی تقنیق کی بات ہے جس سے درشے آواج رڈار انفرریڈ ایمجری رڈار کی پکڑ میں یہ جیٹ نہ آئے جس کا مطلب رڈار کروس سیکشن کم سے کم ہو جو یہ ریڈیو ترنگوں کو زیادہ سے زیادہ ابزورب کرے ڈیفلیکٹ کرے اور دوسری طرف ڈائیورٹ کرے اور رڈار پر ایک مہین سپوٹ نائن ایک اشیہ سٹیلس میں جیٹ کی جیومیٹرکل ڈیزائن باڈی شیپ ایر انٹیک انجن کی سونک بھوم انجن کی بلیڈ جو سامنے سے نہ دکھیں انجن کی وائیبریشن انجن کی ایکزورٹ سے نکلنے والی گرمی کو کم سے کم رکھنا اور اس کی باڈی پینٹ ائر فریم مٹیرل کٹس جیٹ کے سطحے ان سب کو ایک الائنمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ایک جیٹ میں رکھ پانا ہی بہت کروشل ہوتا ہے بات ایم سیے کی باڈی کی تو یہ ایٹی پرسنٹ کمپوزٹ کاربر مٹیرل سے بنا ہے جو اسے کافی حد تک سٹیلتھ بناتا ہے بہت حد تک امید ہے کہ اس سے ڈی آ ڈیو کا بنایا ہوا ائر سے اتمرڈار لگا ہوگا جس میں قریب ایک ہزار کے لگ بگ ٹی آر موڈیول لگے ہوں گے جسے گیلیم نائٹریٹ سے بنایا گیا ہے جس سے اس کی سینسٹیو بلٹی بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس کی سب سے بڑی بات کہ اس کا ٹی آر موڈیول پرتی سیکنڈ اپنی فریکوینسی ایک ہزار بار بدلے گا جسے اس کو جیم کر پانا ناممکن ہوگا اس میں دیجٹل فائر کنٹرول سسٹم اور مایاوی کے نام سے بن رہا ایک الیکٹرونک وارفیر سویٹ لگا ہوگا مایاوی الیکٹرونک وارفیر سویٹ کسی بھی مسائل کو الیکٹرونکلی جیم کر کے یا کسی مسائل کی سرکٹ کو خراب کر کے اسے بیکار کر دیتی ہے اس میں مسائل کو مس گائیڈ کرنا اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک فلیر سسٹم لگا ہوگا جو جیٹ انجن کی طرح ہیٹ سکنیچر پیدا کر کے مسائل کو مس گائیڈ کرے گا جس سے مسائل جیٹ کی طرف نہ جا کر فلیر کو ہی جیٹ سمجھ کر اسی پر فائر ہو جائے گی ایم سی اے کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ سٹیلس ٹکنیک ایم سی اے کا ایک مکھے پارڈ ہو جس سے دشمن اسے ڈیٹیکٹ ہی نہ کر سکے ایم سی اے کی سب سے بڑی قابلیت اس کی سروائیویبلٹی سسٹینیبلٹی موبلٹی ایکوریسی اور اس کے فائر پاور میں شپی ہے بات اس کے انجن کی جس کی بہت حد تک پاسیبیلٹی ہے کہ یہ کاوری کا K9 یا K10 کا ایک ورجن ہو سکتا ہے جو 110 سے 125 کلو نیوٹن فورس کا ہو سکتا ہے اس کے کمبرشن میں 7 سٹیج ری ہیٹ سیکشن ہوگا اور ہر سیکشن میں 21 جیٹ نوجل ہوگے جو اسے بینہ آپریٹر آفٹر برنر کے سپرسونک سپیڈ سے اڑا سکیں گے اور اس کے ایگزاست سے ایک سیلور کلر کی فلیم دکھیں گی جس سے اس کا ہیٹ سگنیچر بہت کم ہوگا اس میں 3D ویٹر تھرسٹ جیٹ لگا ہوگا جس سے یہ 1.8 میکٹی سپیڈ پر سپر کروز کرے گا سپر کروز اس بیلٹی کو کہتے ہیں جب کوئی جیٹ سپرسونک سپیڈ سے اڑے بینہ آفٹر برنر جلائے اور جس سپیڈ پر وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہو اپنی فل اپنی فیول افیشینسی کی طولنا میں ایم سی اے میں بہت حد تک امید ہے کہ اس میں ڈائریکٹ اینرڈی ویپن کلو ایمیٹر لائنر ایجیکٹ یعنی کی الیکٹرومیگنیٹک پلس ریچارج سسٹم لیزر ویپن اور آرٹیفیشل انچیلیجنس جیسے فیچر ہو سکتے ہیں اور اس کے بھوشیے کی امید کی جائے تو یہ پائلٹ لیس بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اور ہوگی اور وہ یہ کہ یہ چار ہزار لیٹر فیول لے کر ایک ہزار کلومیٹر کا کومبیٹ ریڈیس دے گا اور یہی کام کرنے کے لیے امریکن اور رشن جیٹ نو ہزار لیٹر فیول خرچ کرتے ہیں اور اس کے انجن کی فٹنگ میں بھی ایک لپ ہے اس کے انجن کا بلیڈ سامنے سے نہیں دکھے گا اور پیشے ایگزورٹ سے گرم گینس کی گرمی کو کم رکھنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جس سے یہ تھرمل ایمیجری ریڈار پر ڈسپلی نہیں ہوگا ایم سی اے میں ساتھ خاص پوائنٹ ہونے والے ہیں پہلا پوائنٹ ہے سٹیلت دوسرا ہے سپر کروز تیسرا ہے سپر منووریبل چوتھا ہے اڈوانس ایویونکس پانچمہ ہے ویری لو ابزربیبل انٹرنل ویپن بیس سسٹم سکھتھ ہے ویری لو نوائز سیکشن سیونتھ ہے اڈوانس جیومیٹرکل ڈیزائن ایم سی اے ان سب ہی تقنیکوں سے لیس ہونے کے کارن ایک سپر جیٹ بن جائے گا پر ان سب چیزوں کو ایک ساتھ کیسے بیلنس کیا جائے یہ بہت بڑی تقنیکی اشار ہوگی ایم سی اے اگر دوزار تیس میں اگر آئے گا تو اس کی ٹیسٹنگ میں پانچ سال نکل جائیں گے اور اس کا انڈکشن دوزار تیس میں ہی ہو پائے گا جو آج کے حساب سے دو دشک کا ڈیلے ہوگا دنیا آپ کے ٹائم لائن سے نہیں چلے گی آپ کو ٹائم لائن کو میچ کرنا ہوگا ادھارن کے طور پہ یہ کل تک ایک اے کرافٹ کیریئر کا نام ہی دشمن کے ماتھے پر بل دینے کے لیے کافی تھا لیکن آج انٹی شپ مسائل سے اسے صرف پانچ منٹ میں ہی سنگ کیا جا سکتا ہے آج ناٹو کے دیش تیجی سے کامبیٹ ڈرون پر شفٹ ہو رہے ہیں اور اس کے انڈورنس اور سپیڈ دونوں کو اور پائلٹ کو جان کا خطرہ بھی نہیں رہ پائے گا آج جتنی تیجی سے کامبیٹ ڈرون اور فائٹر جیڈ ڈیویلپ ہو رہے ہیں اتنی تیجی سے سیم مسائل بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں تو ایم سی اے میں بہت تیجی لانے کی ضرورت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب